دوپہر کا وقت ہو تو لاہور کی مصروف سڑکوں اور اہم شہراؤں پر ٹھیلو یا پکا پر لگائے جانے والے چٹخارے رزیز اور چٹپٹے کھانے بہ آسانی دستیاب ہوتے ہیں کہیں لکڑی کے بینچوں پر بیٹھ کر نانچنے اڑائے جا رہے ہوتے ہیں تو کہیں چکن بریانی اور چکن کڑاہی لوگوں کا دل لچا رہی ہوتی ہے تڑکہ لگی بارہ مسالو والی چٹپٹی حلیم اور پشاوری چپٹی کباب بھی چانے والوں کو دور سے اپنی طرف متوجہ کر لیتے ہیں زندہ دلانے لاہور میں کھانوں کا کاروبار کرنے والے بھی بہت خوش قسمت ہیں اور ٹھیلو پر مسجدار کھانے لگانے والے بھی کم خوش نہیں دوپہر کے کھانے کے وقت ہوتے ہی لاہوریے، حلیم بریانی، نہاری، کباب اور نانچنے سے پیٹ پوجا کے لیے سرکوں کی کناروں پر موجود ٹھیلو کا رخ کرتے ہیں جہاں منپسند اور مزیدار کھابے بہ آسانی خریدے اور کھائے جا سکتے ہیں ٹھیلو کے مالکان کے مطابق لاہوری گھر کے بجائے باہر کا کھانا کھانے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں ہم یہ چنے اور سبزی دال ماش بیچ رہے ہیں لاہوریوں کا کھابوں کا شوق اس نیچ تک پہن چکا ہے کہ ریڈیو اور ٹھیلو پر رکھے مختلف کھانوں کے دیکچوں کے پاس ہی پڑے گندے برتن اطراف کی مٹی اور آلود کی اور صفائی کے ناکس انتظامات کو بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے انہیں اگریات رہ جاتا ہے تو بس رنگا رنگ خوشبو سے بھرپور صرف چٹخارے دار کھابے ایسے کھابے جنہوں نے گھر کے بنے صاف کھانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے شوق کا یہ عالم ہے کہ شہر کی ادھڑی ہوئی سڑکوں پر لگائے جانے والے کھابوں کی ٹھیلوں پر بھی گاہکوں کی بھرما نظر آتی ہے کھانا ہم ہم گھر سے لے کے آتے ہیں نہیں ہے کیونکہ یہ تو دکت بھی ہوتی ہے لہا رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو چٹ پڑا کھانا ہوتا ہے ہم باہر سے یوز کرتے ہیں کھانے کے لیے خانے بینے میں مست زندہ دل لہوری ہے زائکے دار پرلتھ خوابوں کے دل دادا سہی لیکن وہ ہر نوالے کے ساتھ کس قدر گندگی اور کسافتیں اپنے اندر اتا رہے ہیں اس کا اندازہ کسی کو بھی نہیں کیمرمن بلال زفر کے ساتھ سبا قریشی سٹی فورٹی ٹو